موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم لکا الحمدو کما انت اہلہو فصلی علی محمد کما انت اہلہو وفعل بنا ما انت اہلہو فا انکا انت اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترسا لہو زندگی ایک ہے پھر تو ملے گی نہیں میں ایک ملک میں تھا تو وہاں ایک ساتھ مجھے ملے ان کی آہ اور تھنڈی آہ آہ اور تھنڈی اندر سے نکلنے والی آواز جو کہ غم سے گند ہی ہوئی تھی جیسے میں تھنڈی آہ ہی کہہ دوں ایک بات عجیب کہی کہنے لگے موت تو برحق ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ واپسی نہیں ہے یہ پہلا اور آخری چانس ہے اس کے بعد واپسی نہیں ہے یہ پہلا اور آخری چانس ہے اور اس کے بعد واپسی نہیں ہے واپسی ممکن ہی نہیں ہے یہ پہلا اور آخری چانس ہے موت برحق ہے اس پہلے اور آخری چانس کو ہم کیسے آویل کریں جسے میں ایک لفظ عرص کیا کرتا ہوں کہ میسر کو معصر کیسے بنا جو زندگی کے دن رات لمحے اور اوقات میسر ہیں اس میسر کو معصر کیسے بنا میسر کو معصر کیسے بنا جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی جی بات کیجئے ہلو جی جی اسلام علیکم اسلام میں اسے گھو رہا ہوں آپ سے جی بات کیجئے تو میرے اوپر کی نات کے اخشات بہت جتا ہے اچھا جی جب میں باہر درستے نکلتا ہوں پاہم باری ہو جاتا ہے چھوکلے پر باری تر افراحت ہو جاتی ہے جی چل نہیں میں سکتا جی جی پہلے میں چلتا تھا تین دلیاں چل جاتا تھا اسٹک کے ساتھ جی اب جو مواقع کے تھا چلتا ہوں ابھی تھوڑا سا جلز پانچ جسمیٹ چلتا ہوں تو تھا پھول جاتا ہے تو بزن بہت زیادہ پڑتا ہے اس نے آپ کو وظیفہ پتا ہے جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں جی ایک بات تھوڑی سی آپ سے عرض ہے آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کو جنات ہے بیماری نہیں ہے تھنڈا وہ میسیج بھی ہوتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں جی ذرا تفصیل سے بتائیے گا جی مجھے دس سال پہلے فالنگ ہوا تھا جی جی تو اب تو ایسے ہوتا ہے میں آپ کو دعی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی وہ داخل ریکارٹیں جا رہے ہیں کہ کبھی کوئی ٹیلی فون صاف کر دیا کبھی کونٹاکٹ نہیں ہو رہا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا اچھا 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 تو اگر میں کچھ میں جاتا ہوں تمہیں یہ وزن پڑتا ہے وہ دھر کا مسئلہ وہ کشی نہیں کرتا کوئی بھی یہ کتنے عرصے سے ہے دس سال سے جی دس کہاں سے بول رہے ہیں خورنٹ سے چھیک چھیک میں عرص کرتا ہوں اس کا انشاءاللہ علاج دیتا ہوں اور اس کی آپ کو مکمل ترتیب دیتا ہوں جی ناظرین آپ نے ایک چیز محسوس کی کہ ہمارے ہاں ایک بات عمومی ہے کہ جنات ہمارے پاس ہیں انگریزوں کے ملکے میں کیوں نہیں ہیں اور انگریزوں کے پاس کیوں نہیں ہیں یہ بات عموماً ہم سنتے رہتے ہیں اور عموماً یہ بات ہمارے ذہن میں مزاج میں طبیعتوں میں رہتی ہے سوالات میں رہتی ہے اور خاص طور پہ دو بندہ چار جماعتیں پڑھ جائے تو وہ تو بعض وقت جنات کے وجود کا بھی انکار کر دیتا ہے حالانکہ ساری سائنس اور ساری سائیکالوجی کی میڈیکل کی اور دنیا کی سائنس جنات کے وجود کی قائل بھی ہے اور جنات کے وجود کو مانتی بھی ہے اور ان کے اثرات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں ہماری معاملات میں ہوتے ہیں یہ کیس آپ کے سامنے ہے میرے پاس تو ایسے بے شمار کیس آتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں آپ اپنے اگر مسائل کا سو فیصد حل چاہتے ہیں اور مشکلات کا سو فیصد حل چاہتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے پاس اگر ایسے مسائل ہیں اور ایسی مشکلات ہیں ایسی الجنے ہیں ایسی پریشانیاں ہیں آپ میری ایک بات پہ توجہ کر لیجئے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں آپ نے سونے کی دعا سونی ہوگی اللہمہ بسمیک اموت و احیاء آپ صرف اللہمہ بسمیک پڑھئے اللہمہ بسمیک آپ صرف اتنا پڑھئے اور اس کا ریزلٹ اور اس کے نتائج اور اس کی برکات اور اس کے کمالات دیکھئے اللہمہ بسمیک بس آپ اتنا پڑھئے اور اس کو ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھئے اوال آخر تین بار درود پاک اور سارا دن بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کھلا وضو بے وضو ہر حالت میں آپ اس کو پڑھئے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ بڑا گوشت گائے کا سوا کلو سے لے کر پانچ کلو تک حرص پہ توفیق یہ آپ لے کر یا مچھلیوں کو یا پرندوں کو یا قبرستان جہاں بھی آپ کا جی چاہے آپ ڈال دیجئے یہ ہر ہفتے جمعے کے دن کسی بھی وقت اور یہ کم از کم نو جمعے اکیس جمعے یا اکتالیس جمعے یہ آپ ضرور کیجئے دو چیزیں تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں ریکارڈنگ لگائیں آپ اپنے گھر میں افہ سبتم اور ازان کی ریکارڈنگ لگائیں سورة المومنون کی آخری چار آیات ہیں افہ سبتم اننا ما خلقناکم ابسم و انکم الینا لا ترجعون سے لے کر رب اغفر ورحم انت خیر الرحیمین تک یہ چیز اگر آپ کو کوشش کر لیں دن رات آپ کے کمرے میں ایم پی تھری کے ذریعے موبائل کے ذریعے نیٹ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے یہ ہلکی آواز میں یہ ہر کمرے میں چلتی رہے آپ کی گاڑی میں چلتی رہے آپ کے گھر میں چلتی رہے ازان اور افہ سبتم کی یہ چار آیت سورة المومنون کی آخری چار آیت افہ سبتم اگر یہ مسلسل آپ کے یہ ریکارڈنگ چلتی رہے تو اس ریکارڈنگ سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اور بہت زیادہ آپ کو اس کی تاثیر ملے گی کچھ عرصہ لگتار آپ مستقل مزاجی سے اور پورے اعتماد اور یقین سے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا آپ کو بہت ریزلٹ ملے گا اور اس کی بہت طاقت اور تاثیر ملے گی بس یہ کچھ ٹوٹکے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اور جن کو جادو جنات کے اثرات ہوں وہ مرچ مسالہ گوش تلیوی چیزیں سختی سے چھوڑیں اور شہد کا استعمال گھول کے ایسے نہیں شربت کی شکل میں دودھ میں پانی میں شہد کا استعمال ضرور کریں اور اگر شہد پہ گیارہ بار صورت مضمل پڑھ لیں بوتل پہ یا جار پہ اور پھر اس جار میں اور بھی بڑھاتے جائیں تو کوئی حرج نہیں یہ اگر آپ کر لیں تو اس سے انشاءاللہ اور بہت ہی زیادہ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ اگر آپ یہ تھوڑی سی توجہ سے یہ چیز آپ کر لیں آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا نفع بھی ہوگا اور اس کا نتیجہ اور ریزلٹ بھی ملے گا اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے ایک بات میں آپ سے عرض کروں بات اگر چلی ہے جادو جنات پہ اس سے پہلے بھی جادو تھا اور جنات تھے ان کا وجود تو انسان سے پہلے کا ہے لیکن یہ اتنے پاگل اور بپری ہوئے نہیں تھے اور اتنے مخلوق خدا کی دشمن نہیں تھے جتنا کہ اب ہیں اس کی بنیادی وجوہ جو سب سے بنیادی وجوہ ہے ان جادو اور جنات کی سب سے بنیادی وجوہ وہ دراصل یہ ہے کہ پہلے گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا اور مدینہ والے کا فرمان درود پاک ہوتا تھا ذکر ہوتی تصویحات ہوتی تھی آمال ہوتے تھے اللہ پاک جللہ شانو کا نام ہوتا تھا اللہ کا فرمان ہوتا تھا گھر میں گھر میں جو ہے اجتماعی طور پر ذکر ہوتا تھا گھٹنیوں بیٹھ کے پڑھنے کا یا قرآن پاک کی تلاوت نماز کا احتمام ہوتا تھا اور پھر گھر میں میوزک موسیقی وغیرہ اور یہ نظام نہیں ہوتا تھا جب سے یہ نظام ختم ہوا ہے اور میوزک موسیقی تو جنات کے داخل گھر میں زیادہ ہو گئے کیونکہ یہ کلام الہی اور ذکر الہی اور درود پاک اور تسبیحات اور سجدے اور رکوع اور قیام یہ وہ چیزیں ہیں جو مصیبتوں کے دروازے بند رکھتی ہیں اور پریشانیوں کے دروازے بند رکھتی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو گھروں میں راحتوں اور رحمتوں کو داخل کرتی ہیں آفیتوں اور برکتوں کو داخل کرتی ہیں یہ وہ چیزیں اور زندگی کی ناکامیاں ختم ہوتی ہیں اور زندگی کے مسائل ہل ہوتی ہیں اب ہوا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ وہ دیواریں ہم نے ختم کر دی ہے کلام الہی دیوار ہے درود پاک دیوار ہے نور کی دیوار ہے سجدے رکوع تلاوت تسبیحات اور پھر ایک اور کوتائی ہم سے ہوئی ہم نے سلام کا عمومی سلام کا عمومی مزاج ہماری طبیعتوں سے ختم ہو گیا پہلے ہم سلام کرتے تھے اور ہماری طبیعتوں میں ہمارے مزاجوں میں سلام تھا وہ سلام ختم ہو گیا وہ سلام ایسا ختم ہو گیا کہ سو فیصد ختم ہوا حالانکہ جس گھر میں سلام ہوتا ہے یا جس جگہوں پہ سلام ہوتا ہے ان جگہوں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے اور مسیق تے ختم ہوتی ہے سلام دراصل سلامتی کا پیغام ہے سلام دراصل محبتوں کا پیغام ہے سلام دراصل اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا ایک کونڈا کھٹ کھٹانا ہے دروازہ بیل دینی ہے سلام ایک مکمل دعوت ہے سلام ایک مکمل سلامتی ہے سلام سے جنات درتے ہیں چیاتین درتے ہیں کیونکہ سلام یہ اللہ کا اسم اسم صفت ہے سلام یا سلام اسلام یہ اللہ کا نام ہے تو سلام کرنے والا دراصل یہ بات کہتا ہے کہ تجھ پہ وہ سلامتی ہو جس سے تیری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں تو آپ ان چیزوں پہ ترتیب تھوڑی سی بنائیں ہمت کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں اور آپ کی مصیبتیں آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام یہ پیشہ کوئی مطلب نہیں جی جی بات کیجئے مکان سیل کرنے ہم نے نہ رکھا ہو رہا مکان نہیں سیل ہو رہا جو آتا ہے کار بیٹ چلا جاتے اچھا مکان نہیں سیل ہو رہا اچھا ایک تو مکان سیل نہیں ہو رہا جو آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں دوسرا مجھے قبر کمر میں درد ہے کابی پندرہ سال سے ٹھیک نہیں میری بیٹیا جوان ہیں میں شاہ سیکھ کر لیا ہمیں کی پیسوں کا مسئلہ دی ٹھیک ٹھیک کبز اور کمر میں درد جوڑوں میں درد پٹھوں میں درد کا تو بہترین بہترین علاج چھوٹی علیچی اور میتھرے ہیں سبز چھوٹی لیچی چھلکا سمیت پچاس گرام اور میتھرے جس کو جو آپ اچار میں ڈالتے ہیں بیج والے یہ بھی پچاس گرام اگر آپ لے لیجئے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہو اللہ کا فضل ہوگا اور یہ چیزیں آپ کے جو مسائل ہیں اور جو مشکلات ہیں ختم ہوں گی ایک چمچ بھرا ہوا صبح دوپیر شام آپ استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا بہت فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کے مسائل باقی گھر کے مسائل اور آپ کی گھر کی مشکلات انشاءاللہ اس کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو سارا گھر یہ وظیفہ کریں اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ایک تسبیح صورت علم نشرہ کے ایک تسبیح صبح نماز فجر کے بلفرض نماز فجر نہ چاہتے ہوئے قضا ہو گئی ہے تو جب بھی پڑھیں اور دھیان والی اور توجہ والی اور مستقل مزاجی والی ایک تسبیح صبح صورت علم نشرہ کے اور ایک تسبیح شام صورت علم ترکیفہ کی صبح علم نشرہ اول آخر تین بار درود پاک کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو اور ایک تسبیح شام کو صورت علم ترکیفہ کی آپ یہ پڑھ لیجیے اس سے انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا بہت نفع ہوگا اور سارا دن آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے یا باستو یا باستو یا باستو وضو بے وضو ہر حالت میں کھلا اور سارا دن یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے یا باستو اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کا خود آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ کو اس کا خود احساس ہوگا کہ آپ کے مسئلے انشاءاللہ حل پریشانیاں دور ناکامیاں ختم رشتے رزق کرزے مسائل حل ہوں گے ہوتا یہ ہے کہ گھر میں بعض اوقات صرف والدہ صاحبہ یہ وظیفہ کرتی ہیں شوہر بیٹے بیٹیاں یا گھر کے دوسرے افراد نہیں کرتے وہ کہتے ہمیں آتا نہیں یا ہمارے پاس وقت نہیں میں ایک درخواست ضرور کروں گا کہ اس وظیفے کو مستقل مزاجی سے کریں سارا گھر کریں اور گھر کا ہر فرد شوق سے زوق سے اور پوری توجہ سے گھر کا ہر فرد اسی تسبیح اسی عمل اور اسی وظیفے کو کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کو انشاءاللہ خود احساس ہوگا کہ آپ مسائل واقعتا حل ہوئے ہیں اور واقعتا آپ کی پریشانیاں دور ہوئے ہیں آپ خود اس کا احساس ہوگا تو آپ یہ کچھ عرصہ کیجئے سارا گھر کرے گھر کا ہر فرد کرے اور مستقل مزاجی سے توجہ سے یقین سے اعتماد سے کریں انشاءاللہ کرم بھی ہوگا فضل بھی ہوگا اور سارا گھر کرے سبر سے حوصلے سے یقین سے اعتماد سے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اللہ پاک آپ کے مسئلے حل کرے بیٹیوں کی شادیوں کے مسائل بہت علشتے چلے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجوہات اسباب کی دنیا میں اگر دیکھیں تو مجھے ایک بہت بڑے ماہر اپنی بیٹیوں کے مسائل دیکھنے پڑے تو پھر احساس ہوا کہ ہماری بیٹیوں کے مسائل کی بنیادی وجہ خود عالی تعلیم ہے خود عالی تعلیم تعلیم جو ہے وہ میں نے پوچھا وہ کیسے کہ لگے ہو جی رہا ہے کہ ہم بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں اچھی تعلیم دینے کے بعد ہم ان کے میار کا رشتہ ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تو جب ان کے ہم میار کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں وہ رشتہ ملتا نہیں ہے اور جب وہ رشتہ ملتا نہیں ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں بچی کا بیٹی کے میار کا وہ ہمیں رشتہ چاہیے جو اس کا میار ہے ہمیں وہ ہی رشتہ چاہیے وہ ملتا نہیں جب وہ ملتا نہیں ہے پھر ہم ملتا لئے مشکل مسائل الجھنے اور پریشانیاں بہت زیادہ ہماری بڑھ جاتی ہیں تو میں آپ سے بھی یہی ترخواست کروں گا کہ میں تعلیم کا قائل ہوں چند جماعتیں میں نے بھی پڑھی ہیں لیکن رشتوں کے معاملے میں آپ تعلیم اور خاندان میں نے تو رشتہ اپنے ہی خاندان میں یہ میری برادری ہے یہ میری کاؤسٹ ہے یہ میری قوم میں میں اسی میں ہی کر نہیں بس اس کے علاوہ میں نے رشتہ کہیں نہیں کر تو یہ ایک یہ علمیہ ہے مجھے کئی بیٹیوں کے سسکتے سلکتے خط آیا کہ ہمارے والدین اپنے بڑھاپے کی زندگی میں بھی پر جوش زندگی گزار رہے ان کے الفاظ کو میں ان دو لفظوں میں سمو رہا ہوں اور جب ہمارے ہاں کو رشتہ آتا ہے تو اس میں کوئی نقص نکال دیتے اور ہمارے بالوں میں چاندی آ رہی ہے اور ہمارے جذبات مردہ ہو رہے ہیں اور کوئی خط ایسے آئے کہ ہم جو گناہوں میں مقتلعہ ہوئے ہیں یا ہوئی ہیں یا ہوئے ہیں اس کا عذاب ہمارے والدین کو جائے گا جو عذاب انہیں جائے گا اس پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں اپنی نظر کو پھر سے دور ہے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم حسین صاحب میرا ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ میرے کافی ہے جو بھی ہے اور میرا رشتہ نہیں آتا کہیں سے اور یاد بھی ہے تو ایک دفعہ سے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے جی جو میرے ساتھ میرے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی بتا دیجئے تاکہ میں سب کا جواب دے دوں چھیک ابھی میں رشتوں کے مسائل ہی بیان کر رہا تھا جی اور رشتوں کے اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ آپ کا ہو دوسرا میرے صحیح نہیں ہوتی میرے کمر دار در مسائل میرے بہت ہیں اور میں چیز پچھائیں کے دوسرا مسئلہ سب سے بڑھائی ہے مشتے کے بات میں یہ مسئلہ ہے سکن پچھ کی میں ہر طرح ٹھو آپ کی آواز ترمیان سے کٹی ہے آواز کٹی اور دوسرا اکیم سام میں آ کر یا ناف کرو یا کریم وظیفہ بھی کر رہی ہوں اس کے لیے جی جی اچھا ٹھیک ہے اچھا ایسا ہے کہ یا ناف یا کریم کا وظیفہ تو آپ ضرور کیجئے اس کے بہت زیادہ ریزلٹ ہیں اور بہت زیادہ برکات اور کمالات ہیں اس وظیفے کے رشتوں کے سلسلے میں ایک میں وظیفے بتاتا رہتا ہوں مختصر وظیفے ہیں مختلف وظیفے ہیں اور ہر وظیفہ اپنی ایک شان رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے تاثیر رکھتا ہے آپ کو میں جو وظیفہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں اس وظیفے کو تھوڑی سی آپ توجہ دیں انشاء اللہ اسے آپ کو بہت نفع فائدہ اور ریزلٹ ملے گا وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ سورت وزہہ ایک بار پڑھیں سورت وزہ اس کا سورت وزہ کے ہر کاف پہ نو بار آپ یا کریم پڑھیں ہر کاف پہ نو کاف ہر کاف پہ نو بار یا کریم پڑھیں لیکن پڑھیں ٹھہر ٹھہر کے توجہ سے دیہان سے مستقل مزاجی سے اور پوری اعتماد سے آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اگر آپ اس پہ توجہ کر لیں تو نو بار یا کریم پڑھیں نو بار یا کریم اور ہر کاف پہ پڑھیں اور اس کے بعد نو بار پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں پورے اعتماد سے پڑھیں اور پورے دیہان سے پڑھیں صبح نماز کے بعد پڑھیں سبح شام پڑھیں ایک بات صورت زہا پڑھیں لیکن پڑھیں اعتماد سے پڑھیں یقین سے اور پڑھیں دھیان سے اور مستقل مزاجی سے پڑھیں جتنا دھیان ہوگا جتنی مستقل مزاجی ہوگی اور جتنا توجہ اعتماد ہوگا اتنا ہماری انشاءاللہ مسائل حل مشکلیں دور پریشانیاں دور ناکامیاں ختم اور زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں اور عزت شان و شوقتیں ملیں گے آپ یہ کچھ عرصہ لگتار کریں اور بہت یقین سے کریں صورت وزوحہ یا کریم کے ساتھ ایک تو یہ عرض کروں گا دوسرا یہ ہے کہ یا نافعو یا کریمو اگر آپ کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ پڑھیں بہت زیادہ پڑھیں اس کو عام وظیفہ نہ سمجھئے گا یہ وظیفوں کا سرتاج ہے یہ وظیفوں کا جوہر ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ برکات اور بہت زیادہ کمالات اور بہت زیادہ سمرات یہ انوکھا وظیفہ ہے اور اپنی تاثیر میں باکمال وظیفہ ہے اور بہت بہتری وظیفہ ہے باکمال وظیفہ ہے تو کوشش کریں اس تصویر اس عمل اس وظیفے کو آپ کو یقین سے اعتماد سے اور پورے دھیان سے کریں تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو بہت نفع ہوگا اور آپ کے مسئلے حل ہوں گے اور جسمانی تکلیف کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ کو چھرسہ لگتا وہ استعمال کریں جسمانی تکلیف کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سب گول ثابت ایک ہوتا ہے چھلکا ایک ہے ثابت اس سب گول یہ لے لیں اور پتھر کنکر مٹی دھور ساف کر لیں اب اس سب گول ثابت اگر ایک پاؤ ہو تو اس میں کلونجی ایک چھٹانک ڈال دیں اس سب گول ثابت ایک پاؤ تو اس میں کلونجی ایک چھٹانک وہ ڈال کے آپ کو اس کو رکھ لیجی ایک چمچ ہر کھانے کے بعد آپ لے لیجی صبح دوپیرشان چھوٹا سا ٹوٹکا ہے لیکن یقین جانئے آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے کمر کا درد ٹانگوں کا درد پٹھوں کا درد ہارمونل مسائل میدے کا السر گیس بادی تبخیر قبض پیٹ کا بڑھنا جسمانی تکلیف ذہنی آسابی کھچاؤ طبیعت میں گبرہت بیچینی بیزاری یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان ساری تکلیفوں کا آپ ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کچھ حرصہ لگتار اس پہ اپنی توجہ بڑھائیں اور اس پہ اپنا دھیان بڑھائیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا اس سب غل ثابت اور کلونجی یہ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیا جن کو پرانا جوڑوں کا درد تھا یہ اس سب غل ثابت اور کلونجی کا ٹوٹکا ایسے لوگوں کو بتایا جن کو ذہنی ٹینشن نیند کی کمی آسابی کھچاؤ تناؤ ڈپریشن ٹینشن اسٹریس وغیرہ یہ تکلیفیں تھیں تو آپ کو کچھ عرصہ لگتار پوری توجہ یقین اعتماد سے اور مستقل مزاجی سے آپ یہ کریں تو اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور نفع بھی ہوگا اور تاثیر بھی آپ کو ملے گی یہ بہت پور تاثیر چیز ہے اور بہت بےمثال چیز ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا اور وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے تصویر بتائی ہے عمل بتایا ہے موسیقی 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 میں ایک مشورہ دوں گا ان خواتین کو جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں کیونکہ رشتوں کے مسائل تو زہر آنے ہیں اور رشتے ہماری ضروریات ہیں میں ایک مشورہ دوں گا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی نسلیں ان کے مسئلیں نہ بنیں اور ان کی مشکلیں نہ بنیں اور ان کی پریشانیاں نہ ہوں اور ان کے مسائل حل ہوں پریشانیاں دور ہوں اور ان کو اللہ پاک جلل شانہو ایسا جوڑ عطا کرے رشتوں کا کہ جو بہترین ہو تو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے جو میں آپ سے ارز کروں گا آپ ایسا کریں کہ تمام اولاد کے لئے روزانہ دو رکعہ نماز نفل پڑھیں حاجت کے جس کی پہلی رکعت میں صورت علم نشرا اور دوسری رکعت میں صورت علم ترہ قیفہ مختصر سے نفل ہے اس نیت سے کہ یا اللہ ان کے نصیب مقدر اچھے کر دیں اور ان کو خوشیاں خوشحالیاں راہتیں کامیابیاں عطا فرما اور یا اللہ ان کو زندگی میں ترقی اور خیریں عطا فرما تو یہ چیز اگر آپ کر لیں اور یہ چیز اگر آپ اس پہ توجہ کر لیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے اس کے فضل سے اس کے کرم سے کہ آپ کی نسلوں میں اللہ پاک کے فضل سے یہ مسائل نہیں ہوں گے رشتوں کے مسائل صحت کے مسائل رزق کے مسائل الجنوں کے مسائل پریشانیوں کے مسائل نہیں ہوں گے مجھے یاد ہے غالباً دو ہزار تین کی بات ہے تین یا دو کی بات ہے ایک ساتھ میرے پاس آئے مجھ سے کہنے لگے کہ ہم بہن بائیوں میں بہت الجنے رہیں اور پریشانیاں رہیں بہت زیادہ اور ہمارے مسائل بہت زیادہ حل رہے حل نہ رہے آپس میں گھرے لو الجنے گھرے لو پریشانیاں ناکامی اب میری شادی ہوئی ہے اور اس کو غالباً بتایا کہ چھ سات سال ہوئے ہیں میرے بچے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے مسائل یہ نہ ہو اور میرے بچوں کی شادیاں بھی اچھی رشتے ہوں جوڑ کے رشتے ہوں پھر ان کی نبھے بھی اچھی اور آپس میں محبت پیار بھی اور آپس میں الفت بھی ہو کہہ لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے تو میں نے انہیں یہی بات ارس کی میں نے کہا دو رکعت نماز نفل حاجت کے جس میں پہلی رکعت میں صورت علم نشرا اور دوسری رکعت میں صورت علم ترہ گئے گا دن کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ لیجئے اور گڑ گڑا کے دعا مانگے اللہ تو میری نسلوں کے نصیب مقدر اچھے کر دیں ان کے لئے رحمت راحت کے فیصلے کر دیں ان کے لئے فضل اور کرم کے فیصلے کر دیں اور ان کی مشکلیں دور کر پریشانیاں دور فرما اور ان کے لئے آفیت اور خیر کے فیصلے فرما بس یہ دعا کر دیں اور اللہ سے یہ مانگ لیں تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں میں نے ان سے یہ بات ارس کی ابھی کچھ شاید سال نہیں ہوا مجھے ملے ہیں مجھ سے کہنے لگے میں نے دو اپنی بیٹی اور بیٹی کی شادی کی ہے تو غیب سے اللہ نے میری ایسی مدد کی ہے بس وہ دو رکعات نماز نفل میں نے روزانہ نہیں چھوڑے اور میری بیوی نے نہیں چھوڑے پھر میں نے اپنے بچے جب شعور میں آئے تو ان کو بھی اس پہ لگا دی تو کہنے لگے کہ میں ایسا مطمئن ہوں اور ایسا ایسا مطمئن کہ بس بہت مطمئن اور بہت زیادہ رشتے اچھے آئے آپس میں جوڑ ہے آپس میں محبت ہے آپس میں پیار ہے الفت ہے اصل میں سب کچھ دعا میں ہے دیکھیں محنت شرط ہے لیکن فیصلے دعا پہ ہوتا ہے یہ لفظ رہ غور سے پھر سنیئے لو محنت شرط ہے لیکن آپ کہیں کہ فیصلے بھی محنت پہ ہوں گے نہیں فیصلے دعا پہ ہوں گے اور دعا سے مراد اللہ کی ترتیب رب کی تقسیم اور میرے اللہ کی چاہت فیصلے تو اس پہ ہوں گے اور اس پہ جب فیصلے ہوں گے اس پہ میرا اللہ چاہے گا تو ہوگا اور میرا اللہ چاہے گا تو کبھی نہیں ہوگا تو ہم اپنی دعاوں میں اور خاص طور پہ درکات نماز نفل میں اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں جن کے رشتوں کے مسائل ہیں جن کے رشتوں کی مشعل جھنے ہیں یا نہیں ہیں ابھی شادی ہوئی ہے اولاد چھوٹی ہے یا شادی ہی نہیں ہوئی کہ اللہ تو میرے لئے بہتر رشتوں کی ترتیب بنا دے اور میری نسلوں میں یہ مسائل نہ آئیں نسلوں میں نہ آئیں اور میری نسلوں میں یہ مشکلات نہ آئیں اور میری نسلوں میں یہ الجھنے نہ آئیں اور میری نسلوں میں یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں یہ ہرڈلز یہ مسائل میری نسلوں میں نہ آئیں اللہ سے یہ مانگیں بہت کریم ہے آقا اور بہت کریم ہے وہ اپنے غیب کے خزانے سے دیتا ہے اور غیب کے خزانے سے وہ کریم آکا عطا کرتا ہے تو ہمیں اصل میں ہمیں مانگنا آ جائے جو چیز ہم بھولے ہیں وہ مانگنا چھوڑ دیا ہم نے اس کی وجہ سے نسلوں میں مشکلیں آتی ہیں نسلوں میں پریشانی آتی ہیں اور نسلوں میں الجنے تکلیفیں مسائل اور دکھاتے ہیں ہمیں یہ مانگنا آ جائے گڑ گڑانا آ جائے دعاوں کے ذریعے صدقے کے ذریعے نفل کے ذریعے اللہ کے کلام کے ذریعے کملی والے کے فرمان یعنی مسنون دعاوں کے ذریعے یہ مانگنا آ جائے جب یہ مانگنا آ جائے گا اس پہ اللہ پاک کی رحمت اور اللہ کا فضل اور اللہ کے فضل کے فیصلے متوجہ ہوں گے اور اللہ پاک غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی رحمتیں دنیا آخرت کا فضل اور کرم اطاف فرمائیں گے اللہ غیب کے خزانے سے یہ چیزیں اللہ اطاف فرمائیں گے ہم تعلیم ڈگریان بچوں کو سلیکہ اٹھنا بیٹھنا جینا ہاتھ ملانا اور ایٹیکیٹس عدب عداب سب کچھ سکھاتے ہیں بچے سب کچھ سکھ جاتے ہیں لیکن بچوں کو اللہ سے مانگنا نہیں سکھاتے ہیں اللہ سے لینا نہیں سکھاتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں سکھاتے ہیں پھر وہ بچارے اپنی مقدر اور رسید کو روتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کو میرے سامنے برا بھلا کہنا شروع ہو گیا میں نے منع کیا وہ کہہ لیں والدین نے ہمیں سکھائے نہیں پہلے دن سے پہلے دن سے ماں نے کہا بیٹا ڈاکٹر بنوگے پالید بنوگے انجینئر بنوگے یہ بھی بننا ہے کوئی ایسا بننا غلط تو نہیں لیکن ماں باپ نے پہلے دن سے یہ سکھائے نہیں کہ بیٹا انسان بھی بننا ہے اور اللہ اس کے رسول سے کے خزانوں سے اللہ کے خزانوں سے مانگنا اور کملی والی کی ترطیب کے مطابق یہ کبھی ماں باپ نے سکھائے بتایا ہی نہیں تو ہماری طبیعتوں میں ہماری مزاجوں میں یہ بات آئے کہ ہم نے مانگنا ہے اور اللہ کے خزانوں سے مانگنا ہے اور اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھ لیں مانگنا سیکھ لیں جتنا اللہ کے خزانوں سے مانگنا سیکھیں گے ہماری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اور یہ چیز ہم نے اپنی اولاد میں منتقل کرنی ہے اور یہ چیز ہم نے اولاد کو دینی ہے اولاد کو دیں گے اللہ دنیا آخرت کی اولاد کو نسلوں کی خیریں دے گا راحتیں دے گا آفیتیں دے گا اور اللہ پاک نسلوں کی نصیب مقدر اچھے کرے گا پھر ڈگریاں بھی اچھی لگیں گی اور پھر بنگلے کوٹیاں بھی اچھی لگیں گے پھر سب کچھ اچھا لگے گا لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم فیصلہ کر لیں گے یہ اس وقت ہوگا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ہم یہ چیز ضرور اپنی زندگی میں لائیں گے درود پاک پڑھیں دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد عبدکا و رسولکا وسلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجبد الاجبدین یا ذل جلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و تلحمنا لنکونا من الخاسرین رب انی لیمان ظلت علی من خیر فقیر رب انی لیمان ظلت علی من خیر فقیر رب انی لیمان ظلت علی من خیر فقیر یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما مشکلوں کو حل فرما پریشانیوں کو دور فرما علت زلت اور قلت کے سارے فیصلے ختم فرما اور یا اللہ راحت و رحمت کو متوجہ فرما ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما اور ہماری دنیا آخرت کو ہمیشہ خیر کی طرح متوجہ فرما ہماری دنیا آخرت کو ہمیشہ راحتوں رحمتوں کی طرح متوجہ فرما اے اللہ وہ گھڑی اس گھڑی سے بچا جب مجبور ہو جائیں بے بس ہو جائیں صدا رحمتوں کو صدا رحمتوں کو متوجہ دنیا کے جس کونے میں تیری بندیاں اور بندے ہاتھ اٹھائیں ہماری دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما قبول فرما وصل اللہ علی النبی القریم وعلى آلہی وصحبہی و اہل بیتہی و اطراتہی اجمائی نام برحمتک یا ارحمت راہ